دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان ایک شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ویسے آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل زیادہ ہی شائری سنا رہے ہیں عادت میں میری شائری ہمیشہ سے تھی وہ تو پترکارتہ میں آنے کے بعد سمویدنائیں مر گئی ہیں اس پترکارتہ نے بہت ساری چیزیں چھین لیا ہے بے حص بنا دیا ہے سمویدن ہین بنا دیا اب کوئی احساس نہیں ہوتا کوئی مر جائے لوٹ جائے پٹ جائے گر جائے ہر چیز صرف اپنی خبر نظر آتی ہے ایسی ایسی خبریں بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ہی حادثے میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں ایک ہی حادثے میں درجن لوگوں کی جان چلی جاتی ہے خیر چھوڑی ایک آنی لمبی ہو جائے گی شیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا جو اس بات پہ خوش ہے کہ ہم سے لب نہ کھولا جائے گا انہیں کہہ دو ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں انہیں کہہ دو کہ ہم توفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا اب بات کے شروع بات کرتے ہیں ایک شخص ہے لکھا سیدھانہ پنجاب کا گینگشٹر بتایا جاتا ہے سب ڈلی پولیس نے ایک لاکھ روپے کا انعام گوشت کر رکھا ہے اس پہ آپ لوگ پکڑوا کے ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں لکھ پتی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو کھلے آم خوب گھوم رہا ہے منچ پہ چڑھ چڑھ کے ریلیا کر رہا ہے ویڈیو لائیو کر رہا ہے اور پولیس کو کھلی چنوٹی دے رہا ہے پہلے اس کی آج کی تصویر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پھر بات کریں گے ڈلی پولیس کی اس کرامات کے بارے میں کہ ایک لاکھ روپے کے انعامی کو نہیں پکڑ پا رہی ہے لیکن بی دوستوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیشہ عربی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو مو چھپا چھپا کر زوم پر اپنی ویڈیو کانفرنس کر رہے تھے میٹنگ کر رہے تھے ان کے بارے میں پتہ لگا لیتی ہے پتہ لگانے والی اس پولیس کا حال اب دیکھنا شروع کریے جگہ بھٹینڈا یعنی کہ ایک زیلا ہے پنجاب کا یہاں کئی گاؤں ہیں مہاراج یہ گاؤں پنجاب کے مکھے منتری کیپٹرن امریندر سنگھ کا پیٹرک گاؤں ہیں یعنی کہ آبا وزداد ان کے یہی سے آتے ہیں اس گاؤں میں پہلے سے ہی کال دی گئی تھی اور آج یہاں پر ایک مہاریلی یا یوں کہے مہا پنجایت کا آئیو جن کے آگیا جس میں لکھا سیدانہ اسٹیج پر پہنچھا آپ دیکھنا شروع کریے تمام تصویروں کو کس قدر بھیڑ ہے لکھا سیدانہ کسان نیتا نہیں ہے نہ ہی جو سہیوں کسان مورچہ بنا ہوئے جس میں 32 سنگھٹن اکیلے پنجاب کے ہیں ٹوٹل چالیس سنگھٹنوں کا ایک کسان مورچہ بنا ہوئے نا اس میں 32 پنجاب کے ہیں اس میں سے بھی ایک نہیں ہے ان 32 میں سے بھی ہو لیکن پھر بھی اس کے ایک کال پر اتنی ساری بھیڑ جھٹ کے آ گئی اور جو اس نے یہاں بھاشن دیا اس پر اب بیباد کھڑا ہو رہا ہے اس نے کہا کہ اگر دلی پولیس آپ کو گرفتار کرنا ہے تو دلی پولیس کو بندک بنا لیجی تب تک اس کو مجھانے دیجی جب تک کہ اس تھانی پرشاسن یعنی کہ آس پاس کا جو پولیس اور پرشاسن ہیں وہ یہ لکھے نہ دے کہ یہاں دلی پولیس کو کبھی بھی گھسنے نہیں دیا جائے گا کیسے لکھا سیدانہ دلی پولیس کو لے کر من سے یہ کھلا چیلنج دے رہا ہے بڑکا اوباشن دے رہا ہے اور کسانوں کو سلا دے رہا ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیجی مجھانے دے رہا ہے یہاں دیکھڑا سا دے رہا ہے وہ وہ دکھ Survive ہی سکتہ دے رہا ہے موسیقی سن لیں آپ نے دیکھ لیں آپ نے یہ تمام چیزیں لگاتار سامنے آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس مہا ریلی کو لے کر لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پہلے لکھا سیدھانا کو لے کر بات کر لیتے ہیں لکھا سیدھانا کا نام اس وقت سامنے اوبرا جب دلی کے اندر 26 جنوری یعنی کہ گنتن دیوس کے موقع پر لال کلے پر آئی ٹیو پر بوال ہو گیا اور مہاں لال کلے کو پر ایک جھنڈا بھی لگا دیا گیا اس کے بعد کہا گیا کہ دیپ سیدھو اور لکھا سیدھانا نے یہ پورا جو ہے ہنگامہ برپا کیا ہے دلی پولیس ہی نہیں جو سہیونک کسان مرچا ہے اس نے بھی سیدھے کہا کہ یہ دونوں لوگ ہیں انہوں نے بیوال کیا ہے اور یہ کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس کے بعد پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اس پہ ایک لاکھ روٹے کا انام گوشت کیا جا چکا ہے اس کو گینگسٹر بتایا جاتا ہے پنجاب کا اور آپ سوچئے کہ کسان مرچا اس کے خلاف ہے پھر بھی اس کے کال پر ایک فیس بک لائب کرنے پر اتنی لاکھوں کی ہزاروں کی بھیڑ وہاں پہ آ جا رہی ہے تو آپ سوچ کے دیکھیں کہ کس قدر غصہ لوگوں کے اندر ہے کہیں بھی انہیں موقع مل رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کانگریس کی ریلیاں چل رہی ہیں وہاں پہ بھی بھیڑ ہے آر ایل ڈی کی ریلیاں چل رہی ہیں وہاں پہ بھی بھیڑ ہے اس کے علاوہ راکیس ٹکیت اور جتنے بھی کسان نیتا ہیں وہ جو مہا پنچائیت کر رہے ہیں مطلب لوگوں میں غصہ ہے وہ اپنے غصے کو پردرشت کرنا چاہتے ہیں بھاجپا کے خلاف لیکن بھاجپا یہاں یہ کہہ سکتی ہے دیکھو جی ہم تو گجرات میں پھر جیت گئے کسان جو ہے پنجاب کا ہی ویروت کر رہا ہے تو پنجاب میں ہم آر گئے پنجاب میں ہم پہلے بھی کچھ نہیں تھے لیکن گجرات میں ہم بہت کچھ تھے اور ابھی بھی گجرات میں ہمارا وہ برچسب وہ ہماری بڑوتری برقرار ہے لیکن اہم سوال یہی کہ جس شخص کا بائیکارٹ کسان مرچہ بھی کر چکا ہے اس کے آوان پہ اگر اتنی بھیڑ آ رہی ہے تو سوچنے کو بہت کچھ بھی بش کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں پولیس اور پرشاسن کو لے کے تو بتائے جا رہا ہے کہ یہاں پر چپے چپے پہ پولیس تھی پنجاب کی پولیس موجود تھی کچھ لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ دلی پولیس بھی خوفیہ طریقے سے وہاں موجود تھی لیکن بھاری بھیڑ دیکھتے ہوئے دلی پولیس کو لگا کہ اگر ایسے میں لکھا سیدانوں کو یہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو کچھ بڑا ہنگامہ بڑا بوال ہو سکتا ہے اس لیے دلی پولیس نے اسے وہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی اب ایک چیز یہاں پہ ہی نکل کے آتی ہے کہ دلی پولیس کا جو ایک لاکہ اینامی ہے پنجاب پولیس کیا اس کو سندکشن دے رہی ہے یہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کیا پنجاب پولیس اس کو گرفتار کر کے دلی پولیس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی تو پنجاب پولیس نے بھی دلی پولیس کی طرح سوچا ہوگا کہ اس جگہ سے اگر اس کو گرفتار کیا گیا تو بھوال ہو سکتا ہے یا وہ اس راجیے کا معاملہ ہے اس طریقے سے نہ دیکھتے ہوں جیسے دلی پولیس دیکھتی ہے دلی پولیس ہمیشہ کے عدین کام کرتی ہے اب بات کرتے ہیں دلی پولیس کو لے کر جب سے ہمیشہ دیش کے گرہ منتری بنے ہیں لیکن پولیس جو ہے اپنی چیزوں میں صدار نہیں کر رہی ہے لگتار اس پر کرکری ہو رہی ہے دلی دنگے کا معاملہ رہا ہو یا اس کے علاوہ جینیو ہنسا کا معاملہ رہا ہو چاہے جامیہ ہنسا کا معاملہ رہا ہو چھاتروں پر گھوس کر پستکالے یعنی کے لائبریری میں لٹ بجاتی ہے گولی چلاتی ہے اور جینیو میں جو اسٹوڈینٹ پروسٹس کرتے ہیں ان پر بھی دوڑا دوڑا کے لاتھی چاہت کرتی ہے جبکہ اس میں سے کہیں سٹوڈینٹ دیویاں گیانی کے وکلانگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پکڑ پاتی جنہوں نے جامیہ کے پاس آکے گنڈے ہی دکھائی گولیاں چلائی تمام چیزیں کی دلی دنگے میں تین نیم تک دلی کو جلانے کی کوشش کی ان کا آج تک نہیں پتہ لگا پائی کہ کہاں سے مطر پردیس سے لوگ آئے تھے جنہوں نے اس پوریوارداد کو انجاب دیا اور نہ ہی اس کومل شرما کا پتہ لگا پاتی ہے جو تمام کیمروں میں قید ہوتی ہے جنیو میں ڈنڈا چلاتی ہوئے آج تک نہیں پکڑ پائیے اسے لیکن بھی دیسوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیتی ہے یہ کیریکٹر دلی پولیس کا بن کے رہ گیا ہے نہ جانے کب دلی پولیس کے عدیکاریوں کو شرم آئے گی اور وہ اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر دیش ہی نہیں پوری دنیا کی نظریں رہتی ہیں اگر ایک سنسا کے ناتے وہ اپنے اندر سوچیں تو شاید کچھ صدار کر لیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ چمچہ گری گھیلا وہاں کچھ اور کیا جا رہا ہے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلگتے ہوئے اب لستے مدے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر لالا بھی مجھے دیں جازت